بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظم و بحمدی جناب سپیکر اس اسمبلی میں آتے ہوئے عجیب سا محسوس ہوتا ہے اللہ طیفہ ہے کہ اب میں بولوں کی نہ بولوں اب بولنے کا کوئی فائدہ نہیں پچھلے ادوار میں میں نے کہا تھا کہ یہاں ہمارا بولنا یوں ہے جیسے بینس کے آگے بین بجا رہا تو کچھ ساتھیوں نے محسوس کیا کہ یہ پتہ نہیں پارلیمانی ہے کہ غیر پارلیمانی ہے پچھلے پندرہ مہنے سے تو اس اسمبلی کی در و دیوار بھی سن سن کے تک گئے ہیں کہ اپوزیشن والے کیا کہنا چاہتے ہیں اور بعض ہمارے گورنمنٹ پینچز کے اساتھی بھی ہیں پھر اس ڈی پی پہ آپ کے سامنے ہمارے ساتھ متشرے شخص نے ایک عام میرے جیسا بندہ ہوتا تو بھی راب لوں گے یہ حال ہے تو وہ تو بولیں گے کہ وعدی وحید ہم سے ہوتے رہے ہیں آپ کے سامنے ہوتے رہے ہیں سپیکر صاحب کے سامنے ہوتے رہے ہیں لیکن پورا سال پچھلے سال تو انہوں نے ایک سکیم بھی کسی کو نہیں دیا اب کے جو انہوں نے کہا سکیمیں بڑا کہ دیو تین چار دفعہ یہ پریٹ ہم سے کراتے رہے ہیں ڈپارٹمنٹس کو کہتے رہے ہیں یہ منظور یا نمنظور سپریم کورٹ کا آڈر ہے کچھ بھی کام نہیں ہوا اب جب اخبار ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کانشونسی میں دس عرب کے کام ہوتے ہیں تو یہ میرے خیال میں کرمنل چارج ہے ایک مجرمانہ حرکت ہے یہ بلوچستان بتیس ازلا کا مجموعہ ہے جیسے پاکستان فیڈریشن ہے یہ صوبہ بتیس ازلا پر مشتمل ہے اور تین تیس ہو یا بتیس ہو تو اب بڑھاتے بھی جائیں گے لیکن یہ ہے کہ ان سب کے حقوق برابر ہے اس میں سب میں ہمارے بھائی رہتے ہوں سیکٹری صاحب مہربانی کریں ان کو بار بار جو کام کام ہوتا ہے ادھر آپ چھوڑتے نہیں ہیں گائی نہ کریں ان کا ہمیں بولنے دیں آگے اسمبلی میں کوئی کام نہیں ہو رہا ہے آپ کے اپنی بتیوں ہی ساری عدی بجیوی عدی لگ رہی پہلے اس کو تو درست کریں آگے بچے دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے اب دخامی چیرمین کو تو خراب نہ کریں ہمیں بولنے دیں آپ مہربانی کر کے تشریف رکھیں اوکی دیکھیں بات کر کے پھر کریں گے تو یہ ہمیں یہ تماشا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ پھر وہ شاہ زفر کی بادشاہی ہے یا یہ وہ اکبر کے نورتن تھے اس قسم کی بادشاہی ہے یہ کیا ہے یہاں پہ رول آف لاو نہیں ہے یہاں پہ کوئی دپارٹمنٹ اپنے کنٹرول میں نہیں ہے سیکٹریز کے پاس کوئی پاور نہیں ہے چیف سیکٹری یہاں ایک آ رہا ہے دوسرا جا رہا ہے اس کو بھی کچھ پتہ نہیں ہے ریپورٹس ہم بھی جواتے سی ایم آئی ٹی پہ اس کے کوئی ایکشن نہیں ہے سی ایم آوس میں چھ میں نے کے بعد جائے پورا دن آپ گزارے پہلے تو دو چار پکوڑے ملتے تھے وہ بھی آپ نہیں ملتے خود بھی نہیں ہے تو یہ اسمبلی کا مقصد کیا ہے آپ اور ہم اس آوس میں آئے اس مقصد کے لیے تھے کہ ہم اپنی کانشورنسی کی لوگوں کے کوئی نمائندگی کر سکے کسی کے پاس پانی نہیں ہے تو پینے کا پانی پھلا سکے کسی کے بزنی نہیں ہے تو بزنی پہنچا سکے سکولوں کے عالت ابتر ہے تو اس کو بہتر کر سکے اسپتالوں کے عالت خراب ہے تو اس کو کوئی بہتر کر سکتے سوال ہم کرتے ہیں تو تیرہ تیرہ میں نے جواب نہیں آتے ہیں ڈاکٹرز ہسپٹل میں نہیں بیٹھتے ہیں سکول میں ٹیچرز نہیں جاتے ہیں روڈوں کے حالت اب تر دن بہ دن ہوتی جا رہی ہے کوئی سکیم اپوزیشن کو مل نہیں رہا ہے اگر مل جاتا ہے تو اس پر یہ اپیل ہو کہ جی وہ کورٹ میں سالہ جاتا ہے اور پورا سال گزر کے تھوڑے بہت جو موٹ کے موں میں زیرہ تھا وہ بھی چندر ابھی تک نہیں ہوئے کام نہیں شروع ہوا اب بہانہ ہوگا سلیک سیزن کا سلیک سیزن چار مہینے چلے گا پھر آپ اسے سرنڈر کر دیں گے خیر سے جو آر سال ہوتا رہا ہے تو اس قسم کے حالات میں یہ جو ہم یہاں بیلٹے ہوئے ہیں ہم یہ ٹی اے ڈی اے کے لئے تو نہیں آتے ہیں ہماری پیچھے لوگ ہیں ہم دن میں پتہ نہیں ہر آدمی کتنی کتنی باتیں اپنے کنسیونس کی سنتا ہے ورکرز کو تو یہ سمجھ میں نہیں ہے تک اسمبلی نکالے تو میں اس ٹیوری بینچس سے محترم جام صاحب تشریف نہیں رکھتے ہیں ہم نے تو پورا سال آپ سے بدنامی لے کے کہ فرنڈلی اپوزیشن ہے کسی معاملے پہ بھی اس طرح ہم نے نہیں کہا جو اپوزیشن کرنا چاہیے اس ایک اس بلوچستان کو ہم نے ایک گر سمجھا ہم نے کہاں مل کے اس کے سب غریبوں کا کوئی درد دعا کریں گے فیڈریشن سے کچھ لا نہیں سکتے آپ یہاں کچھ دے نہیں سکتے ہیں اب پتہ نہیں ہو کیا رہا ہے اب ہمارے ساتھیوں نے جو آپ کے سامنے رونا رویا وہ سب آپ کے سامنے تو اس مسئلے کا حل کیا ہے آپ اس آوس کے کسٹوڈیم ہے آپ نے کئی رولنگز دی ہے اور ان رولنگز پہ بھی نہ آپ عمل کرا سکے ہیں نہ اسمبلی عمل کر سکی ہے نہ ہم عمل کر سکے ہیں اس رولنگز کا کیا فائدہ آپ کے کئی رولنگز آپ کے سیکٹیٹ میں پڑے ہوئے ہیں ہمارے کوئشن پندرہ پندرہ مینوں سے بارہ بارہ مینوں سے پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں اس پہ کوئی جواب نہیں آ رہا ہے علانکہ پندرہ دن میں کہ ہمیں جواب دے ہم جواب دھلوی اس لئے کرتے ہیں کہ بھئی ان کی بہتری ہو یہ جو حالات خراب ہوئے ہیں پچھلے آدوار ہوئے اس کو ہم کسی طرح راستے پھیلا سکے پورے پاکستان میں ہم بدنام ہے کہ پولیچستان میں کیپیسٹی نہیں ہے وہاں کے بیروکریسی میں ہے وہاں کے پولیٹیشن میں کیپیسٹی نہیں ہے ہماری یہ کوشش ہے کہ اس امپریشن کو دور کرے ایجوکیشن کو بہتر کرے اپنے بہاتر کو بہتر کرے پینڈی کو بہتر کرے سکیمات کو بہتر کرے کوالٹی کو بہتر کرے لیکن ہماری کوپریشن بھی ان کو نہیں چاہیے اور ہمیں یہ کرے یعنی ہمیں نہ دوستی کی ضرورت ہے نہ دشمنی کی ضرورت ہے ہم اس آوز کو مل کے چلانا چاہتے ہیں ہم اس کو گھر کے طرح رکھنا چاہتے ہیں لیکن بدکسمتی سے کچھ ہو نہیں رہا اب وہ بات اسی طرح صدران صاحب آپ کو موقع ملے جو مرضی کرے صدران صاحب بیٹھ کرو بات کرنے کی اجازت نہیں صدران صاحب خود اس بات کا گواہ ہے بابا میرے میں خود چڑھوں گا تو اسی لئے کہ آپ وہ جان میرا اور آپ کا دل تھا آپ تو شریع کہنا آپ بھی دو ہوئی کہنا چاہتے جو میں لیکن آپ وہ ٹریڈی بینچن میں ہیں بول نہیں سکتے میں بول سکتا ہوں دوسری یہی بات صحیح ہے ہم ڈیلی ویجز پہ ہیں یہی آپ نے سمجھ رکھا ہے یہی بھی ریلی ویجز دکھاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بے صوبہ قومی اسمبلی کی طرح ہمارے بھائی بھی اس اسمبلی میں ہم کو پرووک کرنا چاہتے ہیں ہم نے پندرہ سال میں پندرہ مہنے میں اس اسمبلی میں وہ بات آنے نہیں دی جو باقی اسمبلی میں ہوئے ہم نے اس کو ایک ڈیسنٹ اسمبلی کی طرح چلانے کی کوشش کی اور کرتے رہے ہیں جو ہمارے بلوستان کی روایات ہیں لیکن ہماری بھائیوں سے ہماری گزارش ہے ابھی ذرا آپ حوصلہ رکھیں توڑا سے چیئرمین صاحب سپیکر صاحب ابھی اور دوسری گزارش یہ ہے جنابی والا کہ اس صوبے کے اندر یا اسمبل کے اندر آج کا دن خوفناک دن ہے اس اسمبلی میں آج تو چاہیئے تھا کہ پوری ہاؤس موجود ہوتی پوری گورنمنٹ کی میمبر موجود ہوتے جام صاحب موجود ہوتے مسلمانیوں پہ جو ظلم ڈھایا جا رہا ہے اندرستان میں قومی اسمبلی میں بھی اس کے خلاف ایک ریزولیشن آئی آج اس ہاؤس میں چاہیئے تھا کہ اگر ذموار یہ حکومت ہوتی تو ایک ریزولیشن لاتے متفقتوں پہ پاس کرتے کہ موڈی کے جو قاتل موڈی ہے جو گزرات کا قاتل ہے جو مسلمانوں کا قاتل ہے جو کشمریوں کا قاتل ہے جنہوں نے چھار مینے سے کشمیر کو ایک بڑا جل بنا کے رکعہ ہے جنہوں نے انیس سو سنتالیس کے تمام خراردادوں کی خلاف ورزی کی ہے آج اس نے واضح ثابت کر دیا کہ انہوں نے ایک ایسا بل پاس کیا کہ مسلمانوں کو انسانیت سے باہر نکال دیا تمام دنیا کی انسانیت کو اندرستان میں وہ نیشنلٹی ملے گی مگر مسلمان کو نہیں ملے گیا اور کون مسلمان وہی مسلمان جو کیجیبی والوں نے بھی ادمیٹ کیا جو انہوں نے بھی ادمیٹ کیا بنگلہ دیش کے مسلمانوں کو یہ ٹینٹ کرتے رہے یہ تربیت دیتے رہے یہ وہاں پہ ہماری فوج سے لڑاتے رہے پھر وہ جا کے ان کے پاس آباد ہوئے آج انہی مسلمانوں کو وہ وہاں سے دکیے دیں دیکھے نکالنا چاہتے رنگیا کی مسلمانوں کے حالت آپ دیکھ لیں دس باک مسلمان دربدر ہے نہ بنگلہ دیش جا سکتے نہ اندوستان جا سکتے نہ وہاں رہنے دیتے ہیں ان حالات میں پوری دنیا میں مسلمان دربدر ہے اور ہم یہاں پہ خواب خرگوش ہوئے ہیں اسمبلی کے حالت دیکھ لیں گورنمنٹ اوٹریری اپوزیشن ملا کے بنچیز کے حالت ہے ان حالات میں اگر آپ اتنے بھی سنجیدیں نہیں ہیں نیشنل ایشیوز پہ انٹرنیشنل ایشیوز پہ انسانیت کی ایشیو پہ امہ کے ایشیو پہ تو پھر آپ کیا کرنا چاہتے آپ کس طرح اس بہتر کر سکتے تو یہ میری گزارش ہے کہ اس اسمبلی کو خدا رہ کوئی اسمبلی بنائیں کوئی ہمارے بات جانے والے لوگ ہیں کیونکہ آپ کا یہ ریکارڈ جو ہے ارکایو کا ایسا بنتا ہے اور وہ ہمیں کس بات سے یاد کریں گے کہ ہمیں کسی بات کا کنٹرول نہیں ہے ہمیں یہ فرنڈز کے یہ ابھی پھر دوسری پیس کے بھی آ رہی ہے آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں ہم سڑکوں پہ آئیں ہم جان ساب یا گورنر ہاؤس یا اچھی منسلس کے سامنے بیٹھ کے وہاں پہ ہم ارثال دے ہم اسکول کو تمام ننگا کریں آپ کے کیا کرنا چاہتے ہیں آپ ہم سے ہمیں کسی بات میں فیڈریشن کے ساتھ آپ کے کیا ریلیشنز چل رہے ہیں آپ کا سندگ کا کیا ہوا آپ کے ریکارڈکٹ کا کیا ہوا آپ کے سی پیک کا کیا ہوا ہمیں تفل تسلیان دی رہی ہمیں یہاں پہ جب آتے ہیں تو ایک ایریا میں ایک ایریا میں دو دو ارو ارو روپے خرچ ہوئے ہوتے ہیں ہمارے زلوں میں نہ کیلوں میں کچھ ملا ہے نہ ایڈکیشن میں کچھ ملا ہے نہ ہیلتھ میں کچھ ملا ہے یہ پیسے آتے جاتے کہاں ہیں تو آپ سے یہ گزارش ہے اپنے ساتھیوں سے بھی گزارش ہے کہ خدارہ اس صوبے کو متحد رہنے دیں اس صوبے کے تمام کہ لوگوں کے حقوق کا تحفظ کریں اپنے حقوق کے لئے کھمر بستہ کریں فیڈریشن سے اپنے حقوق کے لئے ایک جاؤک ایک چلیں جسر کی عزت کریں اور یہ جو ہم پہ نائحلی کا اور بہیلی کا جو ہم پہ اثر ہے اس کو دونے کی کوشش کریں ہم آپ کے ساتھ ہے وگرنہ آپ سامنے لا کے کرڑا کرنا چاہتے ہیں شکریہ آغا صاحب